مہینے بدلے لیکن کشمیریوں کی قسمت نہ بدلی مبوضہ کشمیر میں 178 روز بعد بھی حالات جونکتوں ہیں جبکہ عالمی برادری کی خاموشی پر قابض پوج نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی اور بھارتی اہلکار تلاشی کے نام پر مظلوم کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے لگے ہیں مبوضہ مادی میں کشمیریوں کو گھروں میں محسور ہوئے چھ ماہ ہونے کو آئے لیکن پانچ اگز کے بعد سے حالات جونکتوں ہیں کشمیریوں کا پل پل عذاب میں گزر رہا ہے کیا دوبند نے کشمیریوں کی زندگیہ جیلن بنا رکھی ہے مودی سرکار کو نہ تو کشمیریوں کی بھوک کی کوئی فکر ہے نہ ہی دودھ کو ترستے معصوم بچوں پر ترست آتا ہے جبکہ درستے ترستے مریض بھی عجویات اور علاج کو ترست رہے ہیں وادی کشمیر میں مسلسل ایک سو اٹھٹر وے روز بھی سخت فوجی محاصرہ ہے اور لوگوں کی لکو حرکت پر نظر رکھنے کے لئے بھارتی فوجی اور پلنے سہلکاروں کی بھاری نفری تاوینات کی گئی ہے جبکہ سری نگر سمیت وادی کشمیر کے طولو ارز میں انٹرنیٹ پری پیت موبائل فون اور ایس ایم ایس سرویسز بھی مسلسل موطل ہیں جس کے باعث لوگوں کو خاص طور پر صحافیوں طلبہ اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ادھر آرمی برادری کی مسالحت پسندی کے باعث مودی سرکار کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں اور بھارتی فوجیوں نے سری نگر، گاندربل، بڑھ گام، پلواما، اسلام آباد، چپئیاں، بارا مولا، بانڈی پورا، کفوارا، بڑوہ، رامبن، کشتوار، راجوڑی اور پونچ کے اسلام تلاشی اور محاصری کی کاروائیوں کے دوران گھروں میں گھنس کر لوگوں کو حراسہ کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ 80 لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں کشمیری